اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امیل کرتے ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہری ایسے ہوں گے یہ منڈے کی صبح ہے اور میں اپنا ناشتہ کرنے لگی ہوں آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی ڈائٹنگ دوبارہ سے سٹارٹ کروں اور میں یہ روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کیسے اپنا ویٹ لوس کیا وان ٹونٹی سے سیونٹی فائب تک میں کیسے آئی اس کے لیے یہ ماننگ کا ناشتہ ہے اور یہ ہاپ کپ ڈال مون کی مچھلکوں والی لے کے میں اس کو بگھو دوں گی بگھو کے رکھوں گی اور اس کا میں سوپ بناوں گی لنچ میں اس کا میں سوپ لنچ میں بناوں گی یہ دال دو سے تین گھنٹے بگھوئی رہی ہے اور پھر میں نے اس کو دو کساب کھا لیا ہے اس میں میں نے یہ دو جووے لسل کے اور تھوڑا سا نمہ سورخ مرچ اور حلدی ڈال کے اور پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے میں رکھ دوں گی اور پھر جب اس کو بوائل آنے لگا تو پھر میں نے اس میں ایکسٹرا ورجن آلی وائل جو کہ میں نے یوز کیا ہے اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے اور یہ بہت اچھا رزلٹ آیا ہے اس کا بہت اچھا فائدہ ملے ہیں بہت سے فائدہ ملے ہیں اور یہ میں تھوڑا سا اس میں ڈال دوں گی تاکہ دال جب پکے گی بھی تو یہ باہر نہیں گرے گی اور یہ مچھوری کے ساتھ اس کا چاک تھوڑا سا سائٹ پہ کھا رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے پکے اور میں اس میں چمچ بلکل بھی نہیں چلا ہوں گی یہ ایک ٹپ ہے جو کہ میری امی نے مجھے پتائی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی دال وغیرہ بنائیں اور وہ کچھی ہو تو اس میں کبھی بھی چمچ بغیرہ نہیں چلاتے کیونکہ وہ جلدی سے پکتی نہیں اور اچھے سے گلتی بھی نہیں ہے اس لئے میں نے چھوری کے ساتھ اس کو ہلایا ہے تاکہ یہ جاگ جو ہے سائٹ پہ ہو کئی دال اچھے سے پکے دال پک کے تیار ہو چکی ہے اور یہ بلکل ٹھیک بن گیا اور گل چکی ہے اب میں اس میں ایک سبز میچ اور دنیا کاٹ کے ڈال کے اس کو تھوڑی دیر پکاؤں گی تاکہ یہ دنیا بھی پک جائے اور دال تھوڑی سی مزید گاڑی ہو جائے پھر میں اس کو اتار لوں گی میرا لنچ ریڈی ہو چکا ہے یہ دال کا سوک اور ساتھ میں یہ میں نے سیلٹ بنایا ہے اس میں میں نے کیا کیا چیزیں ایٹ کی ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں میں نے چکندر گاچر اور پیاز میں نے ایٹ نہیں کیا اور یہ دال کا سوک دیکھیں بلکل بہت اچھی سی تھک سا سوک بنایا ہے اور یہ بہت مزے کی لگتی ہے آپ یقین کریں چکن سے زیادہ یہ سوک مجھے بہت پسند ہے اور میری یہ فیوریٹ دال ہے اور میں اس کا سوک زیادہ تھا اسی کا سوک یوز کرتی ہوں اور یہ اتنی گرم بھی نہیں ہوتی جیسے کہ مصول کی دال تھوڑی گرم ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور سالات میں میں نے پیاز پیاز نہیں ایٹ کیا میں نے چکندر کھیرہ اور گاچر کاٹ کھٹ کر رکھیں اور تھوڑا سا میں نے اوپر آلی بوائل ڈالا ہے دینار میں میں بنانے لگی ہوں بینڈی بینڈی پیاز اور یہ آدھا کیلو بینڈی ہے اور اس کو میں نے اس سائز میں کھٹ کر رکھ لیا ہے اور پیاز بھی میں نے کھٹ کر رکھ لیا ہے میں نے پاہ سے چھ پیاز کھٹ کر رکھ لیا ہے اور بینڈی کو بھی میں نے دو کے ساپکار کے کھٹ کر رکھ لیا ہے اب میں ایک برطن میں آئل ڈالوں گی اور سب سے پہلے میں بینڈی پھر پرائی کروں گی آئل کو گرم ہونے دی ہے تھوڑا سا گرم ہو گیا تو پھر آپ میں اس میں بینڈی ڈالنے لگی ہوں اب میں اس میں بینڈی ڈال رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے اس کو میں ہلکا سا لائٹ گولڈن فرائی کروں گی لیکن اس سے پہلے ہی ساتھ ہی اس میں میں نمک پہ آئٹ کر دوں گی موسیقی 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 اور اب میرا پیاس سوفٹ تھوڑا ہو جکا ہے تو اب میں اس میں ٹوماتر ڈالوں گی موسیقی ایک ہی ساتھ میں اس کا دو ٹوماتر ڈال لیں نہیں ہوں اس کو دشنا نہاٹ کر دا رہی ہوں اور چار سے پانچ میں نے سبز میچے ڈالتی ہے اور اس کا دیکھیں بہت جلدی مسالہ بنچے گا ہے مسالہ بنچے گا ہے درماتر بھی سوفٹ ہو چکے ہیں اور گھل چکے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی کھتو کش تے ایس میں ہل دی ریڈ چیلی پاورڈھ بیسے اس میں تھوڑی دیز مرشی اچھی لگتی ہے لیکن بچوں کی وجہ سے ہم لائٹی مرچیں استعمال کرتے ہیں کیونکہ پھر بچے نہیں کھاتے تو میں اس میں کٹی لال مرچ پر ڈا رہی ہوں اور یہ میرا مسالہ بہت اچھے سے بن چکا ہے اب میں اس میں بندی ڈال کے تو اس کو دھام پر رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے میں دھام پر رکھوں گی اور بندی تیار ہو جائے گی پانچ منٹ کے بعد اب میں اس میں دنیاڈ آ رہی ہوں کیونکہ بندی بہت اچھی طرح بن گئی ہے اب میں اس میں دنیاڈ آ رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں گرم سالہ ڈال کے ایک منٹ کے لیے اس کو مزید ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو مزید دھام پر رکھوں گی تاکہ دنیا بھی یہ اچھے سے پاک جائے اور گرم سالہ کی حشبو جو ہے نا وہ اچھی طرح ہانڈی میں آ جائے اس کو میں مزید دو منٹ کے لیے دھام پر رکھتی ہوں اور یہ میرا ٹینر تیار ہو گیا ہے اور میں اتنی زیادہ تھا چکی تھی کہ میرے محمد نہیں تھی کہ میں ساتھ میں سلاعت بنا لوں اس لیے میں نے سوچا کہ ایسے کھا لیتی ہوں اور کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ اس لیے میں نے سوچا کہ رہنے دیتی ہوں بچوں کے لیے بھی میں نے کوئی سپیشل پلان کیا ہوا تھا بنانے کے لیے لیکن بنانے سکی تو وہ میں نے سوچا کہ میں کل بناؤں گی اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنا سلیمنگ پوڈر جو کہ یوز کر کے میں نے اپنا بیٹ بہت زیادہ کم کیا ہے اور یہ سب سے اینٹ پہ میں کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد یوز کرتی ہوں اور آپ یقین کیجئے کہ یہ میں پوری بوتل بارکے رکھ لیتی ہوں اور ہاف سپون کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد میں اس کو ساتھے پانی کے ساتھ کھا لیتی ہوں اور میرا بیٹ اس کے ساتھ بہت اچھے سے کم ہوا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ بھی نہیں مجھے فیل ہوا کیونکہ میں اس کو بقائد کی سے یوز کر رہی ہوں اور ایک تقریبا سال سے میں نے سال کے عرصے میں وان ٹونٹی سے سیمنٹی فائی پہ آئی ہوں اور آپ مجھے پتا نہیں کہ مزید میرا کتنا کم ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں کسی اور ریسیپی کے ساتھ موسیقی